اور بہر ویدان سبا چناؤ کے دوسرے چرنگ کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور اس پہ زیادہ جانکاری لیتے ہیں اپنے سمواداتا شلن مرش سے جس وقت گیا میں موجود ہیں شلنگ تمام رانیتک مددوں اور اس کے علاوہ اگر سرکشہ تیاریوں کی پہلے بات کر لیں کیونکہ دوسرے چرنگ میں ہم جانتے ہیں چھ زلے نقسل پر بھاوت کہیں نہ کہیں ہیں کیا تیاریاں کیسی تیاریاں کیسی چناؤتی دیکھ رہے ہیں ابھی گیا سے ہی پچھلے دنوں نقسلی بھی گرفتار ہوئے ہیں اور بہت ویس فوٹک بھی برامت ہوا ہے بلکل اوپی گیا میں پچھلے دنوں نقسلی گرفتار کیا گیا اور ویس فوٹک بھی بڑی ماترہ میں برامت کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لگاتار جو تلاصی ابھیان ہو رہا ہے اس میں نگدی بھی برامت کی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں پہلا چنر جو گجرا ہے اس میں بھی کچھ سیٹیں نقسل پروہائیت تھی اور ہم جانتے ہیں کہ سات سو پچیس ارچسانک بلو کی کمپنیاں تینات کی گئی تھی اور ایسے میں پہلے اور دوسرے چنر میں ہی سب نقسل پروہائیت سیٹیں آتی ہیں دوسرے چنر میں کل 32 بیدان سبا سیٹوں پر چنا ہونا ہے اور اس میں سے جو نقسل پروہائیت علاقے ہیں اس پر خاص طور پر دھیان دیا جا رہا ہے اور وہاں پر اترکت ارچسانک بلو کی تناتی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ویسیش چوکسی ابھیان چلایا جا رہا ہے آپ سڑکوں پر نکلے تو وہاں پر لگاتار سکھند تلاصی ابھیان کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جہاں سے بھی کوئی سوچنا آ رہی ہے وہاں پر چھاپے ماری کی جا رہی ہے پوری طرح سے سرچہ بہستہ کو چست بنایا گیا ہے اور پہلے چلڑ کا جو انبہ ہوئی ہے جس میں ہم جانتے ہیں کہ چھرپوٹ گھٹناوں کو چھوڑ کر ساندھپور چناؤ کرانے میں سفلتا ملی تھی امید ہی کی جا رہی ہے کہ دوسرا چلڑ بھی ساندھپور طریقے سے نپتا دیا جائے گا شلین دانجیو تک نظریہ سے دیکھیں تو یہ علاقہ کتنا مہتوپون ہے اگر انڈیا کی بات کریں خاص کر جیتا نام مانجھی کی بات کر لیں یہاں پہ کیا ہوا دیکھ رہی آپ کو بلکل اگر یہ دوسرا چلڑ دیکھیں تو نہ کیول انڈیا کے لحاظ سے بلکی نتیز کی اگوائی والے مہاگٹ بندن کی لحاظ سے بھی کافی اہم ہے پچھلی بار اگر دیکھیں پردرسن کو تو جیڈیو کو اٹھارہ سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی جبکہ بی جیپی نو سیٹوں پر جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی اور ایل جیپی کو ایک سیٹ ملی تھی دو سیٹ آر جیڈی کے کھاتے میں گئی تھی اس لحاظ سے دیکھیں اس بار سمکر پوری طرح سے بدلے ہوئے ہیں جیڈیو اور بی جیپی الگ الگ ہیں اور لیکن جتن نام مانجھی کے لیے یہ بہت مہتپور چناؤ ہے جو مکدومپور سے چناؤ لڑ رہے ہیں امام گن سے چناؤ لڑ رہے ہیں دونوں بدان سوا سیٹوں پر اسی چرن میں چناؤ ہونا ہے لہٰذا جس مانجھی فیکٹر کی بات کی جا رہے ہیں اور جتن نام مانجھی کے خود کی راجنیتک قسمت کی اگلی پریچھا اسی چرن میں ہونی ہے لہٰذا سب سے زیادہ نجرے اسی لیے پر ٹکی ہوں گی کہ مانجھی فیکٹر کا کتنا اثر ہوتا ہے اور جتن نام مانجھی اور ان کی پارٹی ہندوستانی عام مورچہ کتنا بہتر پردستن کر پاتی ہے یہ بہت کچھ اس دوسرے چرن پر نفر کرے گا بلکل شہر لیندر بہت بہت دھنیواد ان تمام جانکاریوں اور ویشلیشن کے لیے